نمشکار آدھا آپ دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لیے لاہی دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو چیڑلائیز ایک 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 تمام بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے جس تھان میں ہونے والے ویدان سابات چونہو سے پہلے بی جے پی کو بڑا جھڑکا بی جے پی کے چودہ سو سے جادہ نیتا اور کارکرتاؤں نے پارٹی چھوڑ دیا اس کی جانکاری آگے بستار سے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کرناٹک سرکار کا ہجاب کو لے کر کے بہت بڑا اعلان ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی تلنگانہ کے اندر جس طرح سے نبی کشان میں گستاخی کرنے والے بی جے پی نیتا ٹی راجہ سنگھ کو بی جے پی نے ان کا نیلمبر رد کرنے کے بعد ٹکٹ دیا ہے چونہو لڑنے کے لئے اس پر او ایسی کا بڑا بیان سامنے آیا کس طرح سے کیا کہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی حماس اور اسرائیل کے بھی چل رہے ہیں سنگھرس میں اب ہالی وڈ کی بڑی بڑی ہستیوں نے امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن کو لیٹر لکھ کرے حماس کے نام پر جو کاریوئی فلسطینیوں کے اوپر ہو رہی ہے اس کے خلاف بڑی مان کر دیا ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو اسرائیل حماس سنگھرس میں اب جس طرح سے اسرائیل لگاتار پچھڑتا جا رہا ہے اس سے فرسٹیشن میں آ کر کے اسرائیل کی سینہ ویشٹ بینک میں بے قصور عربیوں کو نشانہ بنانا شروع کر چکی ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ آپ سے کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو زیرو پرس کلی جب بات کریں گے پہلی اور بڑی خبرگی راجستان میں ہونے والے ویدان سبھا چونہو سے پہلے بی جے پی میں جبردست بگاوت شروع ہو گئی ہے جس طرح سے بی جے پی اور کانگریز سمیت کئی پارٹیاں اپنے نیتاؤں کی سوچیاں جاری کر رہی ہیں اسی بھی اس خبر آ رہی ہے کہ کئی باگی نیتاؤں کے پارٹی چھوڑنے کے بعد بی جے پی میں ایک بار پھر بگاوت شروع ہو گئی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں راجستان چونہو ٹکٹ نہ ملنے پر نارات پہتالیس سو بی جے پی کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے بی جے پی سے ساموہک استیفہ دے دیا ہے جس کے بعد بی جے پی کو یہ بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اس سے پہلے آپ سب جاتے ہوں گے بی جے پی کے کئی نیتاؤں نے پارٹی چھوڑ دی تھی اور اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ بی جے پی اب اس چونہو میں بڑا جھٹکا اس کو لگ سکتا ہے لیکن اب جب پہتالیس سو سے زیادہ بی جے پی کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو یہ اپنے آپ میں بی جے پی کے لیے چونہو سے پہلے بہت بڑا جھٹکا راجستان کے اندر لگ گیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو یہاں پر کرناٹک سے جہاں پر کرناٹک کی سرکار نے ہجاب کو لے کر کے بڑا اعلان کر دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں کرناٹک کی سرکار وہاں کے سی ایم سیدہ رمیہ کی ادھکشتہ میں ہوئی بیٹھک میں مسلم چھاتراؤں کو ہجاب پہن کر پرکشا دینے کی عنومتی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس بات کی جانکاری شچہ منتری صدھا کرنے دی ہے دراصل آپ جانتے ہوں گے کچھ مہینوں پہلے کرناٹک کے اندر بچیوں کو ہجاب پہننے نہیں دیا جا رہا تھا ہجاب پہن کر کے اگزام دینے پر پابندی لگا دی گئی تھی لیکن اب اس کے خلاب کرناٹک کی سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے اب لڑکیوں کو ہجاب پہن کر کے پرکشا میں بیٹھنے کی پرمیشن دے دی گئی ہے کرناٹک میں سبھی پرکشاوں میں مسلم چھاتراؤں کو ہجاب میں پرکشا دینے کی عنومتی دی جائے گی یہ فیصلہ کرناٹک کے مکہ منتری سیدھا رمیہ کی ادھکشتہ میں ہوئی بیٹھک میں کیا گیا ہے اس کو لے کر کے پردیش کے شچا منتری ایم سی صدھاکر نے گھوشرا کی ہے اور راج میں مسلم چھاتراؤں کو سبھی پرکشاوں میں ہجاب میں اپستتی ہونے کی عنومتی دی جائے گی یہ اپنے آپ میں کرناٹک سرکار کا بہت بڑا فیصلہ دیکھنے کو ملا ہے بات کریں گا اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو اور تلانگانہ سے جہاں پر چناؤ سے پہلے بی جے پی کا ایک بار پھر ڈبل چہرہ دیکھنے کو ملا ہے نبی کی شان میں غستاکی کرنے والے ٹی راجہ سنگھ کو چھ سال کے لیے پہلے بی جے پی نے پارٹی سے نسکاست کر دیا لیکن جیسے ہی چناؤ آیا بی جے پی نے اپنے فائدے کے لیے ٹی راجہ سنگھ کا نسکاسن بھی رد کر دیا اس کے بعد ٹی راجہ سنگھ کو گوشہ محل سے ٹکٹ دے دیا اور اب بی جے پی اس کو چناؤ میدان میں اتار چکی ہے جس کے خلاف اویسی نے بڑا بیان دیا ہے کیا کچھ کہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس خبر کو تلانگانہ ویدان سباچ چناؤ کے لیے بھاچپا نے رویوار 22 اکٹوبر کو 52 کنڈیڈیٹس کی پہلی لیشت جاری کی ہے پارٹی نے راج میں اپنے چار میں سے تین سانسلوں کو ٹکٹ دیا ہے اس کے علاوہ راج میں بھاچپا کے اکلوتے ویدھاک ٹی راجہ سنگھ کو بھی ٹکٹ ملا ہے ٹی راجہ سنگھ جو کی اگست 2022 میں سسپنٹ کیے گئے تھے انہوں نے پیغمبر محمد کو لے کر ایک ویوازی ٹپڑی کی تھی ایسے میں ان کو پھر سے ٹکٹ دینے پر آل انڈیا مجلس احتیاط المسلمین پرمک اسندن ویسی نے بی جے پی کی آلوشنہ کی ہے ایسے میں سوشل میڈیا پر لکھا بی جے پی میں نفرت فیلانے والوں کو جلدی پرموشن ملتا ہے یقین ہے نپر شرمہ کو بھی پی ایم سے آشرباد ملے گا یعنی کساب طور پر ہم دیکھیں تو بی جے پی کا یہ ڈبل چہرہ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے بعد کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے گازہ اور فلسطین کے اندر جس طرح سے اسرائیلی سینہ بے قصور فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہے اس کے خلاف اب امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن کو ہالی وڈ کی بڑی بڑی ہسیوں نے پتر لکھا ہے اور اسرائیلی سینہ کے دوارہ جس طرح سے فلسطینیوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے اس پر ایک بڑی مانگ کی ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بیتے کئی دنوں سے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ جاری ہے اس دوران امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن کو ہالی وڈ ہسیوں نے ایک لیٹر لکھا ہے اور لیٹر لکھ کر کے بڑتی اسرائیلی فلسطینی حصہ کو روپنے میں مدد کرنے کا واہن کیا ہے پتر میں کہا گیا ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے راشترپتی کے روپ میں آپ ایک اور جان جانے سے پہلے گازہ اور اسرائیل میں تتکال تناؤں کم کریں اور یونی ویرام کا واہن کریں ساتھ ساتھ پیچان نبے مشہور ہستیوں نے کھلے پتر میں بائیڈن سے یہ مان کر دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے فلسطینیوں کا پانی بزلی کھانا پوری طرح سے بند کیا گیا ہے وہ معنوی یہ سہائتہ بھی ان کو دی جانی چاہیے لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے بولی وڈ میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں مگر کسی کے موہ سے ایک شبد نہیں نکل رہا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے ہماس ازرائیل سنگرز کو لے کر کے جس طرح سے ہماس سے ازرائیل کی سینہ گراؤنڈ پر مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے اس سے فرشٹڈ ہو کر کے اب ازرائیلی سینہ کے جمان ازرائیل میں رہنے والے عربی لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر چکے ہیں آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو گرپتار لوگ اب لگاتار اپنے اپنے یہاں سے پریشان ہو کر کے ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں اسی بیش خبر سامنے آ رہی ہے کہ ازرائیل کے اندر ازرائیلی سینہ کے دوارہ عربی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو گرپتار کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کاروے کی جا رہی ہے اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ویشٹ بیک میں لگاتار ازرائیلی سینہ کے دوارہ نحتے بے قصور عربی لوگوں کو ختم کیا جا رہا ہے آپ کو میں خبر بھی دیکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماس سنگھرس گاجہ پر پوشت کو لے کر عرب ملکے لوگوں پر سختی کوئی گرپتار تو کسی کی گئی نوکری کسی کو نوکری سے ازرائیل نکال رہا تو کسی کے اوپر کاروے کر رہا ہے اور یہ فرشیشن اس لیے ہے کہ گازہ میں ہماس لڑکوں سے ازرائیلی سینہ مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا عربید کجریلوال نے ایک بار پھر بھاکتوں کے اوپر جبردست بیان دیا ہے آپ اس کبر کو دیکھیں انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ دیش کے لوگوں سے میری صلاح ہے کہ اندبھاکتوں سے بحث نہ کریں دیش بھاکتوں سے بات کریں اندبھاکتوں سے بحث کرنا بیکار ہے یہ اپنے اپنے کجریلوال کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو جو کی سامنے آ رہی ہے راجستان سے جہاں پر کہ نارے باجی کی تھی یہ آپ لوگوں نے دیکھا جاچ میں کہا جا رہا تھا کہ چیتن شرما مینٹلی ڈیشٹرپ ہے لیکن اب خلاصہ ہوا ہے کہ چلتی ٹیڈ میں چار لوگوں کی اتیا کرنے والا چیتن کمار مانسی گروپ سے ٹھیک تھا ریپورٹ میں یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے بتا جا رہا ہے کہ گولی مارنے کے بعد چاچا کو فون کر کے بولا ٹی وی پر خبر دیکھو یعنی کہ یہ ساری چیزیں ساجیشن کی جا رہی ہے آپ کس پر کیا رہے کمنٹ شیکشن میں ضرور ماتا ہے ویڈیو کو لیکچے جب کو سبسکرائب ضرور کریں